السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو آپ کا بھائی پھر سے ایک اور نئے ویڈیو کے ساتھ حاضر ہے آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم بات کرنے والے ہیں بیت الخلا مطلب لیٹرین جانے کا صحیح طریقہ کیا ہے اور ہمارے گلتیاں اس میں کیا کیا ہوتی ہیں اور دعائیں بھی آپ کو سکھنے ملے گی تو ابھی تک آپ نے ہماری اس چینل کو اسلامیک بینر کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور کر لے اور بیل آئیکن کو آل کر لے تاکہ فیوچر میں ہماری نئے ویڈیوز اور اچھے اچھی ویڈیوز آپ کو ملتی رہے تو چلیے پھر آج کا ہمارا ویڈیوز شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے بیت الخلا میں داخل ہونے سے پہلے دعا پڑھ لینی ہے دعا اندر جانے کے بعد نہیں پڑھنے ہیں باہر جانے سے پہلے باہر دعا پڑھنے ہیں اور نکلتے وقت بھی باہر آ کر دعا پڑھنے ہیں اس کا خیال رکھنا ہے ہماری بہت بڑی گلتی ہوتی ہے کہ ہم اندر جاتے پھر دعا پڑھتے ہیں اور باہر نکلتے وقت اندر پڑھ کر نکلتے ہیں یہ گلتی ہے کیونکہ اندر والی جگہ ناپاک ہوتی ہے وہاں پر ایسے دعا نہیں پڑھی جاتی تو بیت الخلا میں داخل ہونے سے پہلے لیٹر جانے سے پہلے دعا پڑھ لینی ہے دعا کیا ہے تو سب سے پہلے دعا پڑھ لینی ہے اس کے بعد سر ڈانک کر اور چپل اور جوتا پہن کر جانا ہے یہ بھی ہماری گلتی ہوتی ہے کہ ہم بہت ساری بھائی توپی وغیرہ نہیں پہنتے ہیں اور ڈائریک چلے جاتی ہے تو ٹوپی اور مطلب سر ڈانک کر جاوے اور پیاروں کے اندر جوتا بھی پہن لے پھر بیت الخلا میں داخل ہوتے وقت پہلے اُلٹا پاؤ رکھنا ہے مطلب بایا پاؤ اندر رکھنا ہے اور داخل ہونا ہے پھر نکلتے وقت پہلے دایا پاؤ مطلب رائٹ سائیڈ والا پاؤ پہلے باہر نکالنا ہے پھر اُلٹا پاؤ نکالنا ہے تو اس کا بھی خیال رکھنا ہے پھر اس کے بعد جو ہے پیشاب یا پاکھانا کرتے وقت چہرہ یا پیٹ مطلب پیچھلے والا عصہ اور آگے والا عصہ قبلہ کی طرف نہ کرے اس کا خیال رکھنا ہے پیشاب اور پاکھانا کرتے وقت چہرہ یا پھر پیٹ پیچھلا عصہ اس کو قبلہ کی طرف نہیں کرنا ہے بیت الخلا کے اندر کوئی بھی اللہ کا ذکرہ نہیں کرنا نہ سبحان اللہ نہ الحمدللہ اللہ اکبر ایسے کوئی کلمات نہیں پڑھنے ہیں اور بلا ضرورت باتیں بھی نہیں کرنی ہے فون آوے تو بیت الخلا کے اندر باتیں نہ کریں نہ اٹھائیں اس کے علاوہ ہمارے بہت سارے بھائیوں کے عادت ہوتی ہے کچھ نہ کچھ مو سے نکالتے رہتے تو یہ بھی بلا ضرورت بیت الخلا کے اندر کوئی بھی زبان سے بات نہ نکلے پھر استنجہ کرنا ہے مطلب جگہ کو صاف کرنا ہے چاہے پیشاب یا پاکھانا جو بھی کرے تو وہ الٹے ہاتھ سے کرنی ہے اور پیشاب کے چھنٹوں سے پیشاب کے قطروں سے آپ کو بہت احتیاط کرنی ہے آپ کو بچنا ہے جتنا ہو سکے پیشاب کے چھنٹے بدن کو اور جو ہمارے کپڑوں پر نہ اڑنے پاوے پھر ہمارے بہت سارے نوجوانوں کی یہ بہت بڑی گلتی ہے میں نے بہت سکو دیکھا ہے کہ کوئی اوزر نہیں ہوتا کوئی ایسی ان کو پریشانی نہیں ہوتی پھر بھئی کھڑے کھڑے پیشاب کرتے ہیں تو یہ بھی بری عادت ہے پیشاب جو بیٹ کر کرنا چاہیے یہ صحیح طریقہ ہے بیٹ کر پیشاب کرنا چاہیے پھر جب فارگ ہو جاوے استنجا سے تو بیت الخلا سے نکلنے کے دعا پڑھنے ہیں باہر آ کر دعا پڑھیں وہ دعا کیا ہے تو دوستو یہی مکمل طریقہ ہے بیت الخلا کے اندر داخل ہونے کا کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے تو مجھے امید ہے کہ آپ کو ویڈیو اچھی طریقے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا تو اس ویڈیو کو آپ کو جتنا ہو سکے شیئر کرنا ہے ہر بائی تک پہنچانا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ